اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے موکسین اور آپ دیکھ رہے ہیں موکسین ٹیکنیکل ہیرو یوٹیوب کیانل جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا اے سی کے بارے میں یعنی کہ یہ ویڈیو خاص اے سی یوزر کے لیے ہے اگر آپ بھی اپنے گھر میں یا آفیس میں اے سی استعمال کرتے ہیں تو یہ ویڈیو لاس تک دیکھتے رہیے گا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے آج کی ویڈیو میں آٹھ ایسے طریقے جس پہ آپ اگر عمل کرتے ہیں تو آپ اے سی کی کولنگ کو بھی انجوائی کر سکتے ہیں اور اپنے بل میں بھی کافی کمی کر سکتے ہیں تو بینہ ٹائم بیشت کیے چلیے چلتے ہیں اپنے ٹاپی کی طرف ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک یہ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوڈیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے سب سے پہلے آپ نے اب ایسی اس کمرے میں استعمال کریں اس کمرے میں انسٹال کروائیں جہاں سورج کی ڈریکٹ گرنے نہ پڑ رہی ہیں اپنے گھر کے اندرونی کمرے یعنی درمیان والے کمرے میں اگر انسٹال کروا سکتے ہیں تو وہاں کروائے نہیں تو کچھ ایسے کمرے میں انسٹال کروائیں جہاں آپ کے اردگرد بھی دیوارے یعنی کہ کمرے یا کسی دوسرے کا مکان موجود ہو کیونکہ سورج کی ڈریکٹ گرنے آپ کے ایسی والے کمرے کی باہر والی سائٹ پر پڑتی ہیں اور اندر بھی اثر انداز ہوتی ہیں یعنی کہ وہ دیوارے اگر ہیٹ ہو جائیں گی تو ایسی کو اس کمرے کے ٹیمپریچر کو نارمل یعنی کہ کول کرنے میں کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا اور آپ کا بل کا حرچہ اوپر چلا جاتا ہے نمبر ٹو دوسرے نمبر آپ جب ایسی انسٹال کرواتے ہیں تو ایک چیز کا لازمی دھیان رکھیں کہ آپ میں جو ایسی کی وائر ڈلوانی ہوتی ہے وہ آلا کوالٹی کی ہو اگر ناکس کوالٹی کی آپ ایسی کی تار ڈلوائیں گے استعمال کریں گے تو آپ کی بجلی کافی حد تک زائیں ہوتی جائے گی کیونکہ ناکس وائر جو ہوتی ہے وہ بجلی کو زائیں بھی کرتی رہتی ہے اسی طرح اگر آپ کی جو وائر ہے وہ آلا کوالٹی کی ہے لیکن اس کو پانچ سے سات سال خو چکے ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ اس کو بھی آپ ریپلیس کر لیں یعنی کہ تبدیل کر لیں کیونکہ وہ بھی استعمال اتنی خو چکی ہے کہ کمزور خو چکی ہے اور وہ بھی بجلی کو زائیں کر رہی ہے تیسے نمبر میں آپ سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ ایسی کسی کمرے میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کمرے کا ڈور اور کھڑکییں باندھ رکھیں اگر آپ کھڑکییں اور ڈور اس کے کھولتے ہیں دروازے اور آپ کھڑکییں کو کھولتے ہیں کھولا چھوڑ دیتے ہیں یا بار بار کھولتے ہیں تو بھی آپ کے کولنگ جو ہے وہ زائیں ہو جاتی ہے نمبر فور جس کمرے میں آپ نے ایسی کو انسٹال کروایا ہے اس کمرے میں کوشش کریں گے لوہی کی اشیاء بہت ہی کم ہوں یعنی کہ نہ ہوں تو سب سے زیادہ بہتر ہے سب سے جو اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ سیف علماری اور پیٹییں وغیرہ اگر یہ آپ کے اس کمرے میں موجود ہوں گی تو یہ بھی بہت زیادہ کھولنگ کو ڈیزرب کریں گی یعنی کہ کھولنگ اتنی زیادہ یہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں کہ ایسی کو اس کمرے کا ٹیمپریچر کھول کرتے ہوئے کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے جو فرنیچر ہوتا ہے یعنی کہ لکڑی کی اشیاء ہوتی ہیں وہ بھی کنزیوم کرتی ہیں کھولنگ کو ایسی سہولت موجود ہے کہ آپ دو میٹروں کا استعمال کر سکتے ہیں تو آپ دو میٹروں کا ہی استعمال کریں یعنی کہ ایسی کے لیے آپ ایک الگ سے میٹر کا انتہاب کر لیں تاکہ ایسی آپ اس میٹر پر استعمال کریں اور باقی جو گھر کا لوڈ ہے وہ دوسرے میٹر پر استعمال کریں اس طرح آپ کافی زیادہ بل بھی بچا سکتے ہیں اور جو حکومت کی پالسی ہے کہ دو سو یونٹ سے اوپر والے کو مزید زیادہ بل بیج دیتے ہیں اس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں نمبر سیکس کہ ایسی کا سروس کا خاص حیال رکھا کریں یعنی کہ ہر سال آپ نے ایسی کی سروس کروائیں کیونکہ ایسی کا فلٹر جب بند ہو جاتا ہے ڈسٹ کی وجہ سے تو ایسی ٹھیک طریقے سے پرفارمس نہیں کر پاتا لیکن بجلی وہ اتنی ہی استعمال کرتا رہتا ہے کولنگ میں وہ خاصی کمی کر جاتا ہے لیکن کرنٹ وہ اتنی ہی استعمال کرتا رہتا ہے نمبر سیمائی جب آپ ایسی انسٹال کروائیں تو ایسی بھی آپ کچھ اچھی کمپنی آلا کوالٹی کا ایسی استعمال کریں آلا کوالٹی اور خاص طور پر انورٹر ایسی لگوائیں انورٹر ایسی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کمرے کا ٹیمپریچر اگر کول کر دیتا ہے تو وہ آٹومیٹک کمپریسر کو ٹرپ کرا دیتا ہے کیونکہ ایسی کا جو مین پارٹ بجلی کو استعمال کرتا ہے وہ کمپریسر ہی ہوتا ہے اور کتنی دیر کولنگ رہتی ہے کمرے میں وہ ٹرپ رہتا ہے یعنی آف رہتا ہے اور بجلی کی بچت ہوتی رہتی ہے نمبر ایٹ آٹومیٹ نمبر پہ میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ ایسی والا روم چھوڑتے ہیں یعنی یہ ایسی والے روم سے باہر جانے سے پہلے ہی بیس پچیسمنٹ آپ نے ایسی کو بند کر دینا ہے بیس پچیسمنٹ جب پہلے آپ ایسی کو بند کریں گے تو ایسی ہمیشہ ایسا نہیں کرتا کہ جب بھی آپ اسے آف کرتے ہیں تو روم جو تیمپریچر آپ کو نارمل ہو جائے لیکن بیس پچیسمنٹ وہ کولنگ آپ کے روم میں موجود رہتی ہے سو اس لیے آپ بیس پچیسمنٹ جو لاسٹ والے ہوتے ہیں وہ ایسا کریں کہ ایسی آپ کا آف بھی ہو اور آپ کولنگ میں ہی انجوائے کرتے رہیں سو گائز اگر آپ کو ویڈیوز اچھی رکھی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اپنے چینل اس مخصن ٹیکنیکل ہیرو کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ساتھی ساتھ بیٹ آئیکن پہ بھی کلک کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ